خواتینوں حضرات آج کے اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو منیبہ مزاری کے بارے میں بتائیں گے جو ایک ویلچئر موڈل ہے اس کی دکھ بڑی کہانی تو ہم سب ہی نے سن رکھی ہے اس کی اس کہانی کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک مشہور شخصیت بھی بن چکی ہے اپنا مسوم چہرہ دکھا کر لوگوں کو کس طرح سے وہ پاگل بنا رہی ہے اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ منیبہ مزاری کی اصلیت کیا ہے اور اس کے پیچھے کون ہے جس کے ساتھ مل کر وہ خوفیہ طور پر کام کر رہی ہے یہ سب باتیں آپ کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک جاننا ہوگا منیبہ مزاری جو کہانی سناتی ہے اس کا کیا تعلق ہے اور اصلیت کیا ہے وہ سب کچھ اس ویڈیو میں دوستو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں امید ہے یہ ویڈیو جاننے کے بعد آپ جان جائیں گے کہ منیبہ مزاری کی اصلیت کیا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے حوالے سے بھی معلومات حاصل کر سکیں منیبہ مزاری کا کہنا ہے کہ اس کا تعلق کنسروریٹیف خاندان تھا یعنی کہ ایک کم سوچ کے لوگ تھے اور وہ جو ہے اس کی بہت ہی چھوٹی عمر میں انہوں نے اس کی شادی کروا دی تھی اور اس کی جو عمر تھی وہ اٹھارہ سال تھی ناظرین یہاں پر یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ اس نے کہا کہ اٹھارہ سال کے عمر میں اس کی شادی کروا دی تھی اور وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی شادی کروا دی تو شادی کے تین سال بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ کہیں جا رہی تھی راستے میں ایک حادثہ ہوا اس کے شوہر نے گاری سے چھلانگ لگا دی اور منیبہ مزاری کو گاری میں ہی رہنے دیا جس کی وجہ سے حادثہ پیش آ گیا اور منیبہ مزاری جو ہیں وہ زخمی ہو گئی اور اس کی وجہ سے انہیں ایسی چوٹس لگ گئیں جس کی وجہ سے وہ اپنی زباؤں پر پوری زندگی کے لیے کھڑی نہیں ہو سکتی اس حادثے کی وجہ سے ان کا جسم جو ہے آدھا جسم کام کرنا چھوڑ گیا تھا انہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا ان کی کوئی قدر بھی نہیں کرتا تھا خاندان والوں نے تو انہیں مو لگانا بھی بند کر دیا تھا اس کے بعد وہ خود کو نکارہ سمجھنے لگی تھی اور اس کے بعد ان کے شوہر جو ہیں ان کے خامد جو ہیں انہوں نے ان سے طلاق دے دی اور ان کے جو خامد ہیں ان کا تعلق جو ہے ائر فورس سے بھی ہے یہ وہ کہانی ہے جو منیبہ مزاری سب کو سناتی ہے اور لوگ یہ کہانی سن کر بہت زیادہ روتے ہیں کیونکہ ہمارے معاشروں میں جو لوگ ہیں انہیں دوسروں کے ساتھ ہمدردی دکھانے کا بہت زیادہ شوک ہے ان کی باتیں سن کر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں ہمدردی حاصل کرنے کا بھی شوک ہے تو منیبہ مزاری جو ہیں ہمدردی حاصل بھی کر رہی ہیں لیکن مفت میں نہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے وہ ایجنڈا کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اس کی وجہ سے ان پر ڈالرز اور پاؤنڈز کی بھی بارش ہوتی ہے یہ کہانی پوری طرح سے جھوٹی ہے جو منیبہ مزاری سناتی ہیں ایسا کچھ نہیں تھا جو کچھ انہوں نے بتایا وہ بلکل سب جھوٹ ہے حقیقت کیا ہے وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں منیبہ مزاری کو ایک لومیناٹی گروپ جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے اور ان کی تکاریر سن کر لوگوں کو بیواکوف بنائی جاتا ہے لومیناٹی گروپ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں فتنہ بھلائے دچال سے ان کا تعلق ہوتا ہے ناظرین کچھ تو وجہ ہے جس کی وجہ سے منیبہ مزاری کو اتنا زیادہ پرموٹ کیا جاتا ہے بھارتی میڈیا بھی ان کے لمبے لمبے انٹرویوز کرتا ہے سوشل میڈیا پر بھی ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے ان کو سفیر بنایا جاتا ہے کبھی انہیں امن کی سفیر بنا دیا جاتا ہے تو کبھی مختلف برینڈز کی وہ امبیسیٹر بن جاتی ہیں اس کے پیچھے کہانی کیا ہے تو سن لیں وہ آپ ان کی شادی جو ہے 2005 میں ہوئی تھی اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی اور وہ کہتی ہے ان کی شادی بہت جلدی ہو گئی جس کی وجہ سے ان کی بربادی ہوئی ناظرین یہاں تک پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ بربادی اس ٹائم ہی ہوتی ہے جب انسان کی جو شادی ہے وہ لیٹ ہوتی ہے شادی جلدی ہونا یعنی کہ 18 سال کے عمر میں شادی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے اسے درہاں ملیبہ مزاری کے جو شوہر ہیں ان کا تعلق ائر فورس سے تھا اور وہ ایک پائلٹ تھے جو ایک فائٹر پائلٹ تھے یہ فورس وہ ہے جو بہت ہی زبطس قسم کی فورس ہے پوری دنیا میں اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں ہر چیز تھی کیونکہ ایک ائر فورس کا فائٹر پائلٹ تھا تو مطلب انہیں ہر فسیلٹی پوائیڈ کی جاتی تھی خودی بہ مزاری کی طرف سے جو یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ ان کی جو شخص سے شادی ہوئی وہ اچھا نہیں تھا یہ بھی چھوٹ ہے ان کو ہر قسم کی جو فسیلٹی ہے ان کو دی تھی ہر قسم کی فسیلٹی ان کے قدموں میں تھی دوہزار آٹھ کی بات ہے کہ جب وہ بلوچستان سے اپنے گھر جا رہی تھی جیکب آباد کے قریب ان کا گھر تھا تو وہاں پر ان کی گاری کی ایک ٹکر ہوئی گدہ گاری کے ساتھ اور دونوں میامی بھی اس وقت گاری میں موجود تھے شوہر جو ہیں انہوں نے سیٹ بیلٹ باندھ رکھی تھی لیکن منیبہ مزاری نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی تھی جس کی وجہ سے منیبہ مزاری کو شدید قسم کے زخم شدید قسم کا حادثہ پیش آیا اور ان کے شوہر بھی زخمی ہوئے تھے لیکن منیبہ مزاری وہ سیٹ بیلٹ نہ پہننے کی وجہ سے زیادہ زخمی ہوئی تھی پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو جہاں پر بھی ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں اگر سیٹ بیلٹ نہ باندھی ہو تو انسان کو بہت زیادہ لوگ جان سے بھی ہاتھ دو بیٹھتے ہیں اور بہت زیادہ نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے یہی وجہ تھی کہ منیبہ مزاری نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی تھی لیکن ان کے جسم کا جو آدھا حصہ تھا وہ کام کرنا چھوڑ دیا تھا تو اس لئے آپ کو یہاں پر یہ بھی ایک ایڈوائز کر دیتے ہیں کہ آپ بھی سیٹ بیلٹ پہنیے گا سیٹ بیلٹ پہننا بہت ضروری ہے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ سیٹ بیلٹ پہنتے ہیں یا نہیں اور یہ بھی بتائیے گا کہ منیبہ مزاری کے حوالے سے آپ نے کیا سن رکھا ہے آپ کو کیا لگتا ہے ان کی کہانی میں کتنی حقیقت ہے یہاں پر ہم آپ کو منیبہ مزاری کے حوالے سے بتا رہے ہیں جب حادثہ پیش آیا تو انہیں حضرتال لے جایا کیا ان کے شوہر نے تمام اپنے جتنی بھی ہو سکتا تھا جتنی بھی ان کی کوشش نہیں دی ساری کوششیں کی کہ منیبہ مزاری وہ ٹھیک ہو جائے اور ان کے جلد سے جلد سے حیجاب ہوں ان کا اتنا خیال رکھا کہ کوئی شوہر اتنا نہیں رکھ سکتا دکٹرز نے بتایا کہ منیبہ مزاری وہ اب جلنے کے قابل نہیں رہی ان کا عداج سمزایا ہو چکا ہے لیکن ساتھ ہی دکٹرز نے یہ خوشخبری بھی دی تھی کہ منیبہ مزاری وہ بچہ پیدا بھی بھی کر سکتی ہیں اب ان کے اندر یہ صلاحیت ابھی موجود ہے لیکن ان کے شوہر جو ہیں بہت ہی زبدس قسم کے شوہر تھا انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی معذور ہے اور اسے کسی اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑے اس لیے میں ایسا نہیں کروں گا مجھے بچے کی ضرورت نہیں ہے ایسا ان کے شوہر نے کہا اور آج کی دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا نازم منیبہ مزاری جو مختلف ڈیبیٹس ہوتی ہیں وہاں پر جا کے جو اپنی کہانی بتاتی ہیں وہ کچھ اور ہے لیکن ایک دفعہ انہوں نے اپنی کہانی پی ٹی وی کے ایک شوہر میں بتائی تھی وہ کیا تھی وہ بھی آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں انہیں پی ٹی وی کے ایک ٹی وی شوہر میں بھلایا کیا انہوں نے بتایا کہ جب انہیں حادثہ آیا تو اس کے بعد ان کے خواہد نے ان کا بہت خیال رکھا بہت اچھے انسان ہے اور ان کی بہت تعریفوں کے پل باندیے لیکن جب بعد میں ان پر ڈالرز اور پاؤنڈز کی بارش ہوئی تو انہوں نے اپنے بیانات ہی بدل لیے ناظرین یہ وہی ڈالرز اور پاؤنڈ تھے جو الومیناٹی گروپ نے انہیں دیئے تھے ان کے بینکس میں ڈالے گئے ان کو سپورٹ کیا گیا اور ایک انہیں ایسی چیزیں کہنے پر کہا گیا جسے انہوں نے فالو بھی کیا جس کی وجہ سے ان کی شادی کو جو ہے خطرات بھی ہوئے تھے آخر کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں دو ہزار گیارہ میں انہوں نے ایک بچہ گوت لے لیا شوہر اور میوی نے دونوں نے مل کے بچہ گوت لیا تھا اس کے بعد اس کا جو ان کے شوہر ہے انہوں نے ان کا بھرپور تعاون کیا اپنی بیوی کو سپورٹ کیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ وہ سوشل ورک شروع کرے اور منیبہ مزاری نے اپنے شوہر کے کہنے پر سوشل ورک کا آگاز کیا تھا یہ سمجھتا ہے منیبہ مزاری نے سوشل ورک شروع کیا تو یہاں سے ہی الومیناٹی کی جو بات ہے وہ شروع ہو جاتی ہے انہوں نے جب دیکھا کہ منیبہ مزاری جو ہے ایک سوشل ورکر ہیں تو انہوں نے انہیں ہائی جیک کرنے کی کوشش کی ان کا مقصد تھا کہ پاکستان میں عورتوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کو ہائلائٹ کیا جائے پاکستان کا غلط امیج جو ہے وہ پوری دنیا کو دکھایا جائے انہوں نے اسے ڈالرز اور پاؤنڈ دیئے اور بہت سی چیزیں انہیں دی ان کے شوہر جو تھے وہ یہ باتیں سمجھ گئے اور انہوں نے انہیں منع کرنے کا کہا اور ان سے کہا کہ وہ ان کے ساتھ کام نہ کریں لیکن اس وقت منیبہ مزاری جو ہیں وہ بہت آگے جا چکی تھی وہ واپس مر کر نہیں آنا چاہتی تھی وہ ڈالرز اور پاؤنڈ کے چکر میں لومیناٹی گروپ کا حصہ بن گئی اور انہوں نے کہا کہ وہ ایسا نہیں کریں گی دوہزار پندرہ میں منیبہ مزاری نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی اور گھر چھوڑ کر چلے گئی اپنا بچہ جو تھا جو دونوں میاں بیوی نے مل کر گود لیا تھا وہ بھی اپنے ساتھ لے گئی اس کے حوالے سے بھی مختلف کہانیاں بتاتی ہیں کہ وہ میں نے گود لیا اور شوہر اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا تھا اس طرح کی باتیں اتنا کچھ انہوں نے کہا ہے وہ آپ کے ساتھ بتاتے ہیں جب اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں انہوں نے اپنے شوہر پر الزامات لگائے ان کی قربانیاں جو ان کے شوہر نے اتنی قربانیاں دی ہیں ان کو سب کو جھوٹ کہا اور ان کے بارے میں مختلف باتیں کی تو ان کے شوہر نے ان کی طلاق کے بعد defamation کا ایک کیس کر دیا یعنی کہ تحقی عزت کا ان کی عزت پر جو الزامات لگائے گئے تھے اس کے حوالے سے ان پر کیس کیا گیا لیکن عدالت ہے آپ جانتے ہیں پاکستان کی عدالتوں میں انصاف مشکل سے ہی ملتا ہے تو اس کیس کا بھی ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا منیبہ مزاری کے ذریعے پاکستان کی ائر فورس کو بھی بدنام کرنے کا ایک ٹاسٹ جو ہے وہ دیا گیا تھا کیونکہ ان کے شوہر کا جو تعلق ہے وہ ائر فورس سے تھا اور ایسا کرنے پر منیبہ مزاری کے جو اکاؤنٹس میں اس میں کروڑوں سے اربوں روپے جو ہیں وہ ڈالے گئے مظلوم بن کر انہیں لوگوں کو وہ کہتی رہی کہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے اپنی خوبصورت شکل کو استعمال کیا اور عورتوں کو بتایا دنیا کو بتایا کہ ان کے ساتھ پاکستان کے ائر فورس کے ایک پائلٹ نے ظلم کیا ہے جہاں پر بھی پوری دنیا میں وہ اپنی کہانی بیان کرتی ہیں مختلف انٹرویوز میں تو اپنے شوہر کے بارے میں بتاتی ہیں کہ وہ ائر فورس پاکستان میں تھے لومیناٹی کا یہ بھی ایک مقصد ہے کہ پاکستان کے ائر فورس کو بھی بدنام کیا جائے کہ وہاں پر جو مرد ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں عورتوں کو دھوکہ دیتے ہیں عورتوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں لومیناٹی گروپ جو ہے وہ عورتوں کا راج لانا چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں عورتیں ہوں وہ چاہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں اپنے شوہروں کو چھوڑ دیں اپنے بچے لے کر الگ رہیں یہ سب دزال کی سازش ہے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ایسی حرکتیں کیچیں اور منیبہ مزاری کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا حادث کے بعد ان کے شوہر نے ان کا اتنا خیال رکھا تھا جتنا کوئی بھی شخص نہیں رکھ سکتا ناظرین منیبہ مزاری نے ان کی ساری چیزوں کو ایک طرف کر دیا اور ڈالر اور جو پاؤنٹس ہیں ان کے پیچھے بھاگنے لگی جس کی وجہ سے آج وہ یہاں تک پہنچی ہیں ان کے شوہر کو انہوں نے بدنام کیا ان کے شوہر نے ان کے لئے اتنی قربانیاں دیں اتنی قربانیاں دیں کہ منیبہ مزاری ہیں کہ سننے والی نہیں ہیں کوئی بھی ان کی قربانی کے حوالے سے کوئی بھی انہوں نے نہیں کہا صرف ایک پی ٹی وی کے شوہ میں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ ان کے شوہر بہت انہیں سپورٹ کرتے تھے اور آج وہ جہاں پر ہیں وہ اپنے شوہر کی وجہ سے ہیں ناظرین آپ یہ بھی سنجھ لیں کہ جب ایک معذور شخص ہوتا ہے تو اس کو کتنی زیادہ کیر کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنا کام خود نہیں کر سکتا اور منیبہ مزاری جیسی خوبصورت شکل کی جو آج ان کی شکل ہمیں دکھائے دیتی ہیں وہ ان کے شوہر کی وجہ سے ہی ہے ان کے شوہر نے ان کا اتنے اچھے حسبتال میں علاج کروایا علاج کے علاوہ بھی ان کی دیکھ بھال کی ان کو کیونکہ ایک ویر چیر پہ بیٹھنے والا جو ہے اسے ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ وہ موٹا ہو جاتا ہے اور منیبہ مزاری ان تمام چیزوں میں آج ہمیں جس طرح سے فٹ دکھائی دیتی ہیں اس میں ان کے شوہر کا بہت بڑا ہاتھ ہے منیبہ مزاری کے شوہر جو ہیں ائر فورس میں تھے تو انہوں نے نہ ہی ائر فورس سے ان کا علاج کروایا نہ ہی کسی سرکاری حسبتال سے ان کا علاج کروایا بلکہ ایک کراچی کے آگا خان حسبتال سے ان کا علاج کروایا جو ایک بہت ہی مہنگا حسبتال ہے وہاں پر انہیں لے کر گئے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیوی ٹھیک ہو لیکن ان کی بیوی جو ہے وہ کسی اور چکروں میں لگ گئی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ لوگ جو ہے ان کا اصل چہرہ جو ہے وہ پہچان سکیں ساتھ ہی ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ کرنا نہ بھولئے گا کیونکہ آپ کا فیڈبیک بہت ضروری ہے